نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد عبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وقاتم النبیین و کان اللہ بکل شئین علیما و احسن من کلم ترکت عینی و اجمل من قلم تلیل نساو خلقت مبرعا من کل عیب کہ انکا قد خلقت کما تشاو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم میرا واجب القدر بھائیو دوستو مدرگو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کر ربع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس ربع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات پر پوری انسانیت پر پوری دنیا کی مخلوقات پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا واقع مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے جو کہ اسی ربع الاول کے مہینہ میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہدائش مبارک یہ پوری دنیا کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنی اور پوری دنیا میں اس کی وجہ سے تبدیلی یہاں آئی پوری دنیا کے افق پر اللہ رب العزت کی توحید ختم ہو چکی تھی پوری دنیا میں بطوں کی عبادت کی جاتی تھی ایک اللہ کو چھوڑ کر تین سو ساٹھ بطوں کو بیت اللہ شریف میں رکھا گیا تھا لوگ اولاد مانگنے کے لئے پچھروں کے پاس ضائع کرتے تھے رزق مانگنے کے لئے پچھروں کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے کوئی بط پانی دینے والا تھا تو کوئی رزق دینے والا تھا کوئی اولاد دینے والا تھا تو کوئی بیماریوں سے بچانے والا تھا کوئی دنیا کے لوگ درختوں کے سامنے جھکے پڑے تھے تو کوئی پچھروں کو سجدے کرتے پھر رہے تھے کسی کی آنکھیں سورج اور چاند کی طرف لگی ہوئی تھی تو کوئی رات کی تاریکی میں بوتوں کی عبادت کیا کرتے تھے پوری دنیا سے اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد آمد ہوئی تو پوری دنیا کا نظام ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کیسر اور تسرہ کے محلات میں لرزیں تاری ہو گئے بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے بوتوں کی ٹانگیں ہلنے لگی پوری دنیا میں خوشکویں پانی دینے لگے پوری دنیا کی ہوا اور فضا نغمے گانے لگی اس لیے کہ اب ایک اللہ کو ماننے والے آنے والے تھے ایک اللہ کا نارے تکبیر بلند کرنے والے آ رہے تھے ایک اللہ کی صدا پکارنے والے آ رہے تھے لوگوں کو تین سو ساٹھ بتوں سے ہٹا کر ایک رب کے سامنے جھکانے والے آ رہے تھے اس لئے زمین بھی لرز رہی تھی کفر کے ایوانوں میں بھی لرزہ تاری تھا پوری دنیا کے عجیب حالات تھے موسم پر بھی عجیب کیفیات تاری تھی آسمان پر بھی ترانے گونج رہے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد تھی پوری دنیا میں یہی آوازیں تھی کہ ایک والا آنے والا ہے تین سو ساٹھ بوتوں سے ہٹا کر ایک کی طرف جھگانے والا آنے والا ہے پھر وہ آگئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمدہ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوتی ہے تین حالات میں ہوتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان حالات میں پیدا ہوئے کہ یتیم ہیں والد محترم دنیا میں نہیں ہیں وہ دنیا سے تشریب لے گئے ہیں پوری دنیا جس کے لئے سجائی گئی پوری کائنات جس کے لیے مہکائی گئی وہ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں آمنہ کے گھر میں ایسا چاند پیدا ہوا حضرت آمنہ دیکھ کر کہتی ہیں ایسا بچہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا حضرت عبد المطلب آئے انہوں نے دیکھا کہا ایسا بچہ تو کسی نے نہیں دیکھا ابو طالب آئے انہوں نے آقا کی زیارت کی کہنے لگے ایسا بچہ تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جبرائیل امین آئے انہوں نے دیکھا تو کہا ایسا بچہ تو کسی نے نہیں دیکھا پھر میں کیوں نہ کہوں آخا کہا دردی دام نہرو بطارہ وردی دام بسیار خوبہ دی دام لیکن تو چیزیں دیگری یہ تو عجیب ہی چیز تھا اس جیسا نہ کوئی دنیا میں آیا نہ کبھی آ سکتا ہے اس جیسا حسین نہ کسی مانے جنہ نہ کوئی جن سکتی ہے آسمانوں کا سارا حسن و جمال کائنات کا پورا حسن و جمال تمام کی تمام رانائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ اقدس پر ہیں لیکن یہ آمنہ کا جرہ یتیم ہے یتیم ہے دنیا کہتی ہے اس یتیم کو کون سنبھالے گا اس یتیم کی پرورش کون کرے گا لیکن رب کہتا ہے اس یتیم کی پرورش میں کروں گا اس لیے کہ میں نے اس کو یتیم بنایا ہی اس لیے کہ یہ میرا نام لینے والا ہے میں نے اس کے لیے کائنات کو سجایا ہے اس کی لبوں پر اببہ اللہ اببہ کی آوازیں نہیں ہوں گی یہ ہر وقت اللہ اللہ پکارے گا پوری دنیا کو اللہ کی طرف لائے گا آمنہ کو جواب آتا ہے آمنہ تو فکر نہ کر تیرا بیٹا جس کے لیے تو سوچتی ہے کہ اببہ ہوتا ہے بیٹے کو کھلونے لا کر دیتا ہے والد ہوتا ہے بیٹے کے لیے سایا کرتا ہے والد ہوتا ہے بیٹے کو دھوپ اور شاؤں سے بچاتا ہے والد ہوتا ہے بیٹے کی امگلی پکڑ کر اس کو سہر کراتا ہے لیکن آمنہ تیرے بیٹے کو تیرے ضرر یتیم کو میں کھلاؤں گا اس کو کھلونے جب ضرورت ہوں گی میں آسمان کے تاروں کو میں آسمان کے چاند کو اس کی امگلی کے حسارے پر نچاؤں گا اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا اس کو جب سہر کی ضرورت ہوگی میں اس کو میراز عرض کی سہریں کرا دوں گا اس کے سامنے سجدوں کو اس کے سامنے درختوں کو سجدے کرا دوں گا اس کے سامنے پتھروں کو بولیاں بلوا دوں گا اس کے املیوں سے سسموں کو جاری کر دوں گا تیرا بیٹا جب سونے کی خواہش کرے گا میں اس کے لیے بیت اللہ کی حتیم میں اس کو لٹا دوں گا تیرے بیٹے کو نہانے کی ضرورت ہوگی میں آسمانوں سے فرشتوں کو اتار کر اس کو حسن دلاؤں گا اور قرآن میں کہہ دوں گا تیرے بیٹے کی شان یہ ہوگی لوگ کہتے ہیں آمنہ کا لال یتیم ہے اللہ کہتے ہیں آمنہ کا لال یتیم نہیں ساری کائنات آمنہ کے لال کی غلام ہے ساری کائنات آمنہ کے لال کے سامنے سجدے کرے گی ساری کائنات آمنہ کے لال کے آگے پیچھے بھاگے گی دنیا کا باپ جب دھوپ آتی ہے اپنے بیٹے کو چھاؤں کی طرف لے کر جاتا ہے رب نے بادلوں کو متخر کر دیا آقا زمین پر چلتے تھے بادل آسمانوں پر آقا پر سایا کر کر گزر جاتے تھے پورا جن سایا کرتے تھے آقا پر بادل مقرر کر دیئے آقا کو سردی لگتی تھی اللہ رب العزت موسم کو تبدیل فرما دیتے تھے ہواوں کو حکم فرما دیتے تھے کہ پیارے حبیب کو سردی نہیں لگنی چاہیے آقا کو گرمی لگتی تھی ہوائیں تھنڈی ہو جایا کرتی تھی کہ پیارے حبیب کو تھنڈ نہیں لگنی چاہیے آقا کے لئے تو آسمانوں کی ہوائیں سزائیں سب کچھ رب العزت نے مسخر کر دی کہ یہ یتیم ہے لیکن یہ ایسا یتیم ہے جس کے لئے ساری کائنات کو سجایا گیا پھر دیکھو یہ یتیم پیدا ہوا لوگوں نے سوچنا شروع کیا اس کا نام کیا رکھا جائے اس یتیم بچے کا نام کیا ہو اتانک عبد المطلق کی زبان سے نکلتا ہے محمد کیسا پیارا نام ہے نہ دنیا میں کسی کا نام یہ رکھا گیا نہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کا یہ نام تھا اگروں کا نام ہے عجیب نام ہے محمد کیا معنی ہے اس کے محمد کے معنی ہے ایسی شخصیت ایسی ذات کے جس کی تعریف کی جائے جس کی تعریف ہی ہوتی رہے بہت زیادہ جس کی تعریف ہو میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دنیا میں اتنی کی گئی اور اتنی کی جاتی رہے گی کہ جتنی نہ کسی کی کبھی کی گئی نہ کسی کی کبھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ ساری دنیا میں لوگ آتے ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں لیکن ہر شخص کے تعریف اس کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس وقت سے ہو رہی ہے روز اول سے ہو رہی ہے آسمانوں سے ہو رہی ہے آپ کی پیدایت سے پہلے ہو رہی ہے ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو وَإِذَا خَجَ اللَّهُمْ إِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتِیتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَةٍ سُنَّا جَاءَكُمْ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت روح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ رب العزت آہد لے رہے ہیں کس بات کا آہد لے رہے ہیں کہ میرا ایک پیارا حبیب آئے گا میرا پیارا محبوب آئے گا محمد عربی آئے گا تم سب کے سب اس کی تعریف کروگے اس کے نغمے گاؤگے اس کی نبوت کی تحضیق کروگے اس کی رسالت کی تحضیق کروگے انبیاء کرام بھی فرماتے ہیں اَقْرَرْتُمْ وَآَخَرْتُمْ ربہ ضرور کریں گے میرے پیارے حبیب کی تعریف تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی اس لئے نام رکھا گیا محمد جس کی تعریفیں ہوتی رہیں گی اور دنیا کے انسان بھی تعریفیں کریں گے دنیا کے جننات بھی تعریفیں کریں گے دنیا کے جنگلات بھی تعریفیں کریں گے دنیا کے جانور بھی تعریفیں کریں گے دنیا کے نبازات بھی تعریفیں کریں گے دنیا کے شجر و حجر بھی تعریفیں کریں گے دنیا کے پانی اور سنندر بھی تعریفیں کریں گے اس لئے کہ آقا کی ذات یہ اچھی ہے اور دیکھو تو صحیح اللہ رب العزت پورا جگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریفیں کرے گا صرف جگ نہیں کرے گا پورے جگ کا رب بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریفیں کرے گا ذرا قرآن اٹھا کر تو دیکھو رب آقا کی تاریفیں کیسے کرتا ہے علم نشرا لگا صدرک کہیں پر آقا کے سینے کا ذکر وزوحاد اللہ علیہ دا سجا کہیں آقا کی زلطوں کا کہیں آقا کے چہرے کا ذکر یا ایوہ المدسر کہیں آقا کی اوڑنی بھی چھونے کا ذکر کہیں آقا کے شہر کا ذکر کہیں آقا کی عمر کا ذکر کہیں لا اکسیم بھی حاضر بلد آقا کے شہر کا حکم اس لیے کہ آقا بڑے پیارے آقا بڑے پاکیزے اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب میں آپ کے جسم کو بھی پاک کر دوں گا توارے گھر والوں کو بھی پاک کر دوں گا آپ کے شہر کو بھی پاک کر دوں گا آپ کی طرف پاکی ہی پاکی آپ ہر طرف سے پاک ہے آپ کی تاریف رب نے کی آپ کی تاریف فرشتوں نے کی دیکھو تو سہی اللہ کے فرشتے بھی آقا کی تاریف کرتے ہیں اوہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھو سوام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی آقا کی تاریف کرتے ہیں پوری دنیا آقا کی تاریف کرتی رہے گی آقا کی تاریف کے زمدنے گاتی رہے گی لیکن آقا کی تاریف ختم نہیں ہوگی دیکھو تو سہی زملات میں جا کر دیکھو تم چیڑیوں کی چہتہا سنو تم بلبلوں کی آواز سنو تمہیں آقا کی تاریف نظر آئے گی اس لیے کسی نے کیا خوب کہا دیروز دربستانے سرا سب تو تھی آنسی خوش رما کہتی تھی ناتِ مصطفیہ بلغل اولا بکمالی ہی بلبل تھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے ذوق سے کشفت دجا بجمالی ہی سب بلبلیں تھی سوب سو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفت بو حسنت جمی او خسالی ہی سن کر یہ چیڑیوں کے چہتے ہیں آدم بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کی تعریف کسی کسی کے بس میں یہ نہیں کہ میرے آقا کی ایک صفت کو لے کر بھی اس کی پوری تعریف کا حق ادا کر سکے کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ محمد ہیں محمد ان کی تعریف کی گئی اللہ نے قرآن میں کہا یہ محمد ہیں اللہ کو یہ نام بڑا پیارا اس لیے قرآن میں محمد کے نام سے اللہ نے بھی محمد کہا اس لیے کہ ساری کائنات تاریفیں کرے گی تاریفیں کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آقا کی تعریف عرشوں پر ہوتی رہے گی آقا کی تعریف فرشتے کرتے رہیں گے قیامت آ جائے گی عرش پر آقا کی تعریفیں ہوں گی حشر کا میدان ہوگا تب بھی اللہ رب العزت آقا کو محمد نصیب فرمائیں گے تعریف والا مقام نصیب فرمائیں گے آقا کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکے گی اس لیے دنیا جلتی ہے اس لیے دنیا آقا کی شخصیت سے آقا کی آقا کی سفات سے خائف ہے اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کی طرف چھوک کر شاید وہ آسمان کی بلندیوں کو چھولیں گے یا آسمان کی بلندیوں کو کم کر سکیں گے ظالم ہو تم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آقا کی شان دیکھو قرآن کہتا ہے وز دوہا اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں چارس کے وقت کی قسم کھاتے ہیں میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے آقا فرماتے ہیں وز دوہا مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دوہا کی قسم کیوں کھائی چارج کے وقت کی قسم کیوں گھائی اس لیے کہ چارج کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سورج اپنی بلندیوں کو ہوتا ہے سورج اپنی پوری شان کے ساتھ سورج اپنے پورے تمتراج کے ساتھ سورج اپنی پوری ماہتاب کے ساتھ آکمان کی بلندیوں پر جگ مگا رہا ہوتا ہے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے پوری دنیا سورج کی روشنی سے منور ہو رہی ہوتی ہے میرے آقا کی شان بھی ایسی ہے میرے آقا کی ذات بھی ایسی ہے کہ ان سے پوری دنیا مرور ہوئی پوری دنیا روشن ہوئی پوری دنیا میں تکبیر کے نعرے لگے پوری دنیا چوہیز کے نور سے منور ہوئی آقا چاند کی طرح آقا صورت کی طرح پوری دنیا پر چھا گئے اور صورت کی روشنی کو نہ دنیا کے سمندر کم کر سکتے ہیں نہ دنیا کے پہاڑ کم کر سکتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت صورت کی بلندیوں کو چھونا چاہے نہیں چھو سکتی صورت کی روشنی کو کم کرنا چاہے نہیں کر سکتی قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا پیارے آقا کی روشنی کو نہ تم کر سکتے کم کر سکتے ہو نہ پیارے آقا کی شان کو کم کر سکتے ہو خدا کی قسم تم پوری دنیا میں ایڈیا رگڑتے رہو تم آقا کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے تم آقا کے قدموں کی خواب کو نہیں پہنچ سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیداش ہو گئی حضرت آمنہ کے گھر میں آمنہ کا در یتیم ہے لوگ آتے ہیں عرب کا دستور ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے بچوں کو دیہاتی ماحول میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مادری زبان کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں فساعت و بلاغت سیکھ سکیں بچوں کی جسامت ٹھیک ہو سکیں ان کے جسم تنوں مند ہو سکیں وہ کوئی برگر بچے نہ بنیں وہ کوئی ممی جاڑی بچے نہ بنیں اس لیے بچوں کو دیہاتوں میں اور بچوں کی طرف بھیجا جاتا ہے عورتیں آتی ہیں آ کر لے جاتی ہیں بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں ان کو دوست بھی پیلاتی ہیں ان کو دنیا میں چلنا پھرنا بھی سکھاتی ہیں ان کو بکریاں چرانا بھی سکھاتی ہیں یہ عرب کا دستور ہے عورتیں آگئی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آگئی آ کر دروازوں پر دستک دیتی ہیں کہ گھر میں کوئی بچہ موجود ہے لوگ آنا شروع ہو گئے اپنے بچے دینا شروع ہو گئے عورتیں آمنہ کے گھر میں بھی آئی حضرت آمنہ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا دروازے پر پہنچ گئی آ کر پوچھا بچہ ہے حضرت آمنہ کہنے لگی ہاں بچہ تو ہے لیکن دوتی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگی کہ بچہ یتیم ہے اس کا والد تو نہیں ہے عورتوں کے دل میں بات آگئی کہنے لگی یہ تو یتیم ہے اس کا تو کوئی ولی وارث نہیں اس لیے اس کے بدلے میں عجرت پون دے گا لوگ تو بڑی بڑی عجرتیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے بدلے میں جانور دیتے ہیں زمینیں دیتے ہیں باغات دیتے ہیں نغدی دیتے ہیں سونا اور جواہرات دیتے ہیں لیکن یہ تو یتیم ہے اس کے بدلے میں ہمیں کون کیا دے گا اس لیے عورتیں دروازے سے واپس چلی گئی دیکھو تو صحیح پیارے حبیب کے دروازے پر بھی آ کر کوئی محروم چلا جاتا ہے کوئی در پر آ کر دستگ دے کر محروم چلا جاتا ہے لیکن کسی کی قسمت ایسی ہوتی ہے حلیمہ سادیہ آ گئی گھر کے دروازے پر آ کر دستگ دی آ کر کہنے لگی کوئی بچہ ہے حضرت عامنا نے کہا ہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے دکھاؤ تو صحیح بچہ کیسا ہے جب اس بچے کو آ کر دیکھا تو وہ کیسا بچہ ہے آسمان کی طرف چاند کو دیکھتی ہیں زمین پر لیٹے ہوئے ایک بچے کو دیکھتی ہیں تو دل یہ کہتا ہے کہ آسمان آسمان ہے چاند چاند ہے سورج سورج ہے لیکن محمد عربی جیسا کوئی نہیں ان جیسا چاند جیسا تیرہ تو کوئی نہیں ان کی سورج جیسا نہ چاند نہ سورج نہ آسمان کے تارے یہ تو ایسا پیارا بچہ ہے اٹھا کر اس کو گلے سے لگا دیا کہنے لگی میں لے کر جاؤں گا ان کا اٹھانا تھا دروازے پر دستگ دینا تھا آمنہ کا بچہ دینا تھا حلیمہ کے لیے دروازے کھل گئی دیکھو تو صحیح آ کر سواری پر بیٹھتی ہیں وہ سواری جو لنگڑی تھی ہے چلنے کے لیے پیچھے رہ جاتی ہے سب سواریوں سے پیچھے رہ جاتی ہے لیکن اب اس سواری کو دورتا ہوا تو دیکھو سب سواریوں سے آگے نکل گئی اس لیے کہ اس سواری پر وہ سوار ہے جس نے کل براغ پر سوار ہونا ہے اور جب وہ براغ پر بھی سوار ہوا تو براغ بھی آسمان کی بلندیوں کو چیٹا ہوا نکل گیا اس پر تو وہ سوار تھا کہ جس کو ہوائیں جس پر ناس کیا کرتی تھی فضائیں جس کو اڑا کر لے جایا کرتی تھی حلیمہ سادیہ کی سواری بھی اڑنے لگی بھاگنے لگی حلیمہ سادیہ اپنے گھر میں پہنچتی ہیں گھر کے برسن خالی ہیں جانور دودھ نہیں دیتے لیکن پھر وہی جانور ہیں کہ تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا اس لیے کہ پوری دنیا کا رزق جس کی برکت سے باتا گیا جس کے تفہل باتا گیا جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا اس لیے کہ یہ بات بھوٹ نہیں ہے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو سجایا ہی پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب فطرت کے سر ورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشہ ہستی اُبھر نہ سکتی وجود لوہ سلم نہ ہوتا کوئی چیز بھی نہ ہوتی اگر میرے آقا نہ ہوتے آقا آگئے تو اب دودھ کی کمی نہیں ہے جانوروں کے دودھ کے سے تھن بھر گئے برطن بھر گئے برطن خواب برطن ختم ہو گئے لیکن جانوروں کے تھنوں میں دودھ موجود ہے یہ کیسا پیارا بچہ ہے اس کے اس کے بچپن جیسا کوئی بچپن نہیں اس کی جوانی جیسی کوئی جوانی نہیں اس کے بڑاپے جیسا کوئی بڑاپا نہیں اس کی جوانی بھی سبحان اللہ اس کا بچپن بھی سبحان اللہ اس کا بڑاپا بھی سبحان اللہ اس کی آنکھیں بھی سبحان اللہ اس کا چہرہ بھی سبحان اللہ پھر آقا کو یار بھی کیسے ملے نبوت مل گئی آقا کو یار ایسے پیارے ملے جنہوں نے آقا کی ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھا جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ پیارے آقا کے بال ایسے تھے پیارے آقا کی آنکھیں ایسی تھی پیارے آقا کی ذلپیں ایسی تھی پیارے آقا مسکراتے ایسے تھے پیارے آقا ہستے ایسے تھے پیارے آقا کے دندان مبارک ایسے تھے پیارے آقا چلتے ایسے تھے پیارے آقا لیٹتے ایسے تھے پیارے آقا کی نفلیں ایسی تھی پیارے آقا کا دن ایسا تھا پیارے آقا کی صبح ایسی تھی پیارے آقا کی شام ایسی تھی پیارے آقا کسی پر غصہ ایسے فرماتے تھے پیارے آقا ہسی ایسے فرماتے تھے پیارے آقا کی ایک ایک عدا کو اللہ کے نبی کے پروانوں نے دیوانوں نے امت کے سامنے رکھ دیا اس لیے کہ نبی اللہ کا محبوب اور صحابہ اللہ کے نبی کے محبوب اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت بھی صحابہ کرام نے پوری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کا ایک ایک شہرہ اللہ کے نبی کا ایک ایک رخ رکھ دیا اور قیامت تک اللہ کے نبی کی تاریفیں ہوتی رہیں گی اللہ کے نبی کے نغمیں گنگناتے رہیں گے گنجتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی جماعت دی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کمال کر دیا آج الحمدللہ آج دنیا کی عیسائیت آج دنیا کی یہودیت صحابہ کرام سے اس لیے ہٹانے پر لگی ہے اس لیے لوگوں کو کہتی ہے کہ صحابہ کرام کے نقصے قدم پر مت چلو اور دشمنوں کے ایجنٹ کھڑے ہو گئے جو لوگوں کو ٹیلی ویزن پر آ کر پینٹ کوٹ پینکن لوگوں کو آ کر اسلام کی تشریحات کرتے ہیں دین کے نام پر کرتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں عبادات سلاح چیز ہے آدات سلاح چیز ہے سلاح چیز اللہ کے نبی کی عادت تھی سلاح چیز اللہ کے نبی کی عبادت تھی اس لیے عبادت تو کرو آدات کو چھوڑ دو اور نئی اور نئی اللہ کے نبی کی عبادت ہو اللہ کے نبی کی عادت ہو خدا کی قسم آسمانوں سے قرآن اترا قرآن مطم تھا اللہ کے نبی اس کی تشریح تھے قرآن علم تھا اللہ کے نبی اس کا عمل تھے قرآن اجمال تھا اللہ کے نبی اس کی تفصیل تھے اللہ کے نبی کی ایک ایک عادت اللہ کے نبی کی ایک ایک عبادت قیامت تک حجت ہے اور حجت رہے گی انشاءاللہ مسلمانوں کے لئے حجت ہے آج لوگ آ کر فرق کرتے ہیں کہ فلانسید عادت تھی اس لئے اس کو چھوڑو فلانسید عبادت تھی اس لئے اس کو چھوڑو پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی عادت تو دیکھو ان کے عبادت بھی دیکھو چلتے چلتے جا رہے ہیں کہیں پر ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں کسی نے پوچھا کیوں گر جاتے ہو کہنے لگے آقا یہاں سے ٹھوکر کھا کر گئے تھے قیامت تب ٹھوکر کھا کر گزریں گے یہاں سے آقا یہاں سے گزرتے ہوئے نفل پڑ کر گئے تھے جب بھی یہاں سے گزریں گے نفل پڑ کر جائیں گے آقا کی ایک ایک سنت کو لیا آقا کی ایک ایک طریقے کو لیا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں آقا ایسے تھے آقا کی سنتیں ایسی تھی آقا کا عمل ایسا تھا کوئی آقا کی سنتوں کو نہیں مٹا سکتا دلتر زاکر نائک جیسے گمراہ لوگ آ کر ٹیلی ویزن پر لوگوں کو آقا کی سنتوں کے خلاف بہتاتے رہیں ان کو کہتے رہیں کہ آقا کی سنتوں کو چھوڑ دو خدا کی قسم آقا کے غلام آقا کے صحابہ کے غلام قیامت تک آقا کی سنت ہے آقا تلوار سام کر آئے قیامت تک امت کے ہاتھوں میں تلوار رہے گی آقا کے پاس مسواق رہی قیامت تک امت مسواق بھی کرتی رہے گی آقا نے آمامہ باندھا قیامت تک امت کے سروں پر آمامہ سجا رہے گا آقا نے اپنے سیرے پر داڑی کا نور سجایا قیامت تک لوگ داڑی رکھتے رہیں گے تم داڑی توپی والوں کو گناہگار کہو تم دیشتگرد کہو تم گنیات پرست کہو خدا کی قسم یہ داڑی ہو یہ توپی ہو یہ آمامہ ہو یہ آقا کی ہر سنت ہمارے لئے سر کا تاج ہے ہم اس پر قربان ہونا اس کے لئے اپنی جانے دینا اپنی عزتوں کو نشاور کرنا اپنے لئے عزاق سمجھتے ہیں تم آقا کی کسی سنت کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکتے آوزر آقا کا حلیہ تو دیکھو آقا کی صیرت تو دیکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کی مختلف روایات ہیں فرماتے ہیں ہمارے آقا بڑے حسین تھے آقا کا حسن و جمال عجیب تھا جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پت مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ آپ بہت زیادہ چھوٹے قط کے تھے یعنی کہ پستی مائل ہوں نہیں درمیانے درجے کا آپ کا پت تھا تھوڑی سی بلندی کی طرف مائل تھے اور بہت خوبصورت آپ کا جسم مبارک تھا آپ کا رنگ مبارک نہ بہت زیادہ سفید تھا نہ اتنا گندم گو تھا کہ ساملہ پن آجائے بڑا پیارے انداز میں سفیدی اور گندم کے نقوص گندم کی رنگت اس میں ملاور تھی بڑا پیارا چہرہ تھا بڑی پیاری آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک تھی کہ دیکھنے والے مرعوب ہو جایا کرتے تھے دیکھنے والے مبہوت ہو جایا کرتے تھے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جایا کرتی تھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایسے پیارے تھے نہ تو بلکل پیچدار تھے کہ بلکل مرے ہوئے ہوں یا بلکل خمدار ہوں نہ بلکل سیدھے تھے بلکہ ان میں تھوڑا تھوڑا غم تھا تھوڑے تھوڑے وہ بل کھائے ہوئے تھے بڑے پیارے تھے دور سے روشنی کے لسکارے ان میں سے نکلا کرتے تھے آقا کے بال کیسے تھے آقا کے بال عظیم الجمع صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کے بال وہ لمبے لمبے ہوا کرتے تھے علاہ شامتی حضو نہیں ہی آقا کے بال آقا کے کانوں کی لوطت لمبے تھے اور بلدار تھے اور بڑے خوبصورت بال تھے اور ان بالوں کے درمیان میں خود بخود مانگا جایا کرتی تھی ایسے پیارے بال تھے جن کو دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھیں آنکھیں ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جایا کرتی تھی ان کے دل خوش ہو جایا کرتے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی بڑی چمکدار پیشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبرویں آپ کی یہ پلکیں بڑی دراز اور بڑی نفیس طرح بڑے نفیس انداز میں تھی جیسے کسی نے نقش و نگار کرنے والے نے بہت خوبصورت انداز میں تراش دی ہوں اور ان دونوں پلکوں کے درمیان میں فاصلہ تھا دونوں ملی ہوئی نہیں تھی ان دونوں پلکوں کے درمیان میں روایات میں آتا ہے کہ ایک رگ مبارک تھی جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلال مبارک میں آیا کرتے تھے تو وہ رگ بھول جایا کرتی تھی کتنا پیارا حسین چہرہ ہوگا کتنا پیارا عجیب منظر ہوگا اتنا پیارا چہرہ اتنی پیاری پیشانی اتنی پیاری مبارک پلکیں وہ کالی کالی پلکیں خدا کی قسم انسان مر جائے انسان کی زندگی فیدہ ہو جائے انسان کے ماباد فیدہ ہو جائے اور دیکھو تو صحیح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں کا ذکر آتا ہے ایسی پیاری پلکیں ہیں کہ بلکل سیاں کالی رات کے اندھیرے کی طرح پیاری پیاری نفیس نفیس پلکیں ہیں ان پلکوں کی چھاؤں میں پیاری پیاری آنکھیں ہیں کالی آنکھیں ہیں ان کالی آنکھوں میں سفید رنگت ہے ان سفید رنگت کے اندر لار رنگ کے پیارے پیارے معمولی سے دورے ہیں ایسی زبردست آکے ہیں کوئی آنکھوں میں آنکھ کر کے بات نہیں کر سکتا کوئی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہیں بیٹھ سکتا جس کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں آسف سے احترام سے عظمت سے جھک جایا کرتی ہیں میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک ہیں ایسی پیاری ہیں اور پھر ناک مبارک کو دیکھو ایسا پیارا ناک ہے بلکل چپتا ہوا نہیں ہے چھوٹا سا نہیں ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں بڑا نفیس سا ناک ہے اور تھوڑا بلندی کی طرف ہے اور اس ناکھ کے اوپر ہر وقت ایک نور کا ایسا حالہ رہتا ہے چمکدار حالہ رہتا ہے کہ دور سے چمکتا ہوا ناکھ نظر آتا ہے ایسی پیاری شخصیت ہیں اور اس ناکھ کے ساتھ ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصار مبارک ہیں آپ کا چیرہ مبارک نہ بلکل گول مٹول ہے نہ بلکل لمبوترا ہے بلکہ بہت پیارا تھا نہ اتنا لمبا نہ اتنا گول بڑے 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 خوبصورت انداز کے اندر اور بڑے ہی عجیب انداز کے اندر سجایا ہوا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چیرہ مبارک ہے اور رخصار مبارک ہیں ایسے پیارے ہیں نہ تو بہت زیادہ پھولے ہوئے جیسے موٹے شفت کے ہوتے ہیں نہ بلکل پچکے ہوئے بلکہ نرم اور ہموار ہیں ایسے پیارے کہ دیکھ کر دیکھنے والوں کی آنکھیں تھنٹی ہو جائیں اور ان رخصارین مبارک ہیں کے اوپر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑی مبارک کو سجایا ہوا ہے وہ داڑی جو آج کے مسلمان کے لئے دیست گردی جو آج کے پڑے لکھے کے لئے بنیاد پرستی جو آج کے دو لفظ انگریزی بولنے والے کے لئے دکیا نوسی وہ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ مبارک پر سجی ہوئی ہے اور صحابہ فرماتے ہیں اتنی پیاری گھنی داڑی ہے ایسی پیاری اور گھنی اور گنجان داڑی ہے کہ جس کو دیکھ کر رسک آتا ہے آقا کی داڑی بہت گنجان بہت گنی اور بہت زبردست داڑی ہے جس میں کوئی خلا نہیں ہے جہاں جس میں کہیں پر کوئی اقبال کم یا زیادہ نہیں ہے آقا کے چیرہ مبارک پر وہ سجی ہوئی ہے آقا کا چیرہ مبارک اتنا پیارا آقا کی داڑی اتنی مبارک آؤ مسلمانوں آقا کی گردن مبارک کا ذرا تصور کرو اور مر جاؤ آقا کے قدموں میں اپنی جانیں نشاور کر دو آقا کے حسن و جمال پر آقا کی گردن مبارک دیکھو کائنات کے لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر مصور اور صورت کشی کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ایسی پیاری ایسی پیاری گردن نہ کوئی مصور کسی مورتی کی بنا سگا نہ کوئی تصویر بنانے والا اپنے ہاتھوں سے کسی تصویر کی نقص کر سگا جیسے میرے پیارے آقا کی بنائی گئی اتنی لمبی پیاری اور پتلی سی گردن کے اور سفیدی مائل جس کے اندر سفیدی اور چمکدار اور نور چمکتا ہے جس کو دیکھ کر انسان پر روگ اور دبدبہ تاری ہو جاتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراتا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسلمانوں تصور تو کرو لوگ کہتے ہیں حضرت ایسی صدیقہ فرماتی ہیں لوگو حضرت یوسف علیہ السلام تو جو حسن دیا گیا وہ بہت بڑا تھا بہت زیادہ تھا لیکن حسن ایسا تھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کے انگلیاں کٹ دی تھی لیکن میرے پیارے آقا کا حسن جس نے دیکھا میرے پیارے آقا کا چہرہ جس نے دیکھا خدا کی قسم اس نے تو اپنی گردنیں کٹا ڈالی اس نے تو اپنی جان نشاور کر دی دیکھو تو صحیح آقا کے پروانوں نے کیسے اپنی گردنیں کٹائی آقا کے پروانوں نے جاؤ جا کر دیکھو تمہیں عورت کے میدان میں بدر کے میدان میں خندق کے میدان میں خیبر کے میدان میں آقا کے دیوانے اپنی گردنے کٹا سے نظر آئیں گے خطیب کہے گا یوسف کا حسن تھا مصر کی عورتوں نے گردنے مصر کی عورتوں نے اپنی املیہ کٹا دی لیکن دیکھو تو صحیح میرے پیارے آقا کے لیے تو لوگوں نے اپنے گردنے کٹا دی اس لیے کہ پیارے آقا کا حسن ہی ایسا تھا آؤ دیکھو میرے پیارے آقا کے کندے دیکھو میرے پیارے آقا کے دندان مبارک دیکھو کہتے ہیں ایسے پیارے دندان مبارک تھے ایسے چمکدار دندان تھے ایسے سفیدی مائل تھے آگدار تھے جیسے کہ پانی رس رہا ہو اور ایسے نفیس اور پتلے تھے اور دونوں اور سامنے کے دانتوں کے درمیان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے تھے بڑے خوبصورت لگتے تھے جب مسکراتے تھے تو بہت اچھے لگتے تھے کائنات مسکرہ ہوتی تھی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گاہن مبارک مو مبارک چوڑا تھا فراغ تھا بہت چھوٹے مو والے نہیں تھے اس لیے بڑی حسین شخصیت تھے کندے مبارک دیکھو کندے مبارک چوڑے چوڑے ہیں دونوں کندے بہت زیادہ فاصلہ ہے سینہ مبارک بہت چوڑا ہے پیٹ اور سینہ برابر ہے ایسا نہیں ہے کہ پیٹ دکلا ہوا ہو وہ سینے سے بار ہو لیکن سینہ مبارک چوڑا ہے جسم پر بال ضرورت سے زیادہ نہیں ہے بڑے پیارے انداز میں ربنے بال سجائے ہیں کندوں پر اور گردن کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے بال ہیں اس کے بعد سینے سے لے کر ناکھ تک ایک بالوں کی چھوٹی سی لکیر ہے جو ناکھ تک جاتی ہے بڑا خوبصورت اور بڑا عظیمت شان اور بڑا دلکش منظر ہے بہت حسین سراپہ ہے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آقا کی ساتھی مبارک بہت چوڑی اور بہت فراغ ہے پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی طرح رذر جاتی ہے تو آپ کی ہتیلیاں بڑی دبردست ہیں بڑی فراغ ہتیلیاں ہیں ان پر گوشت ہے اسی طرح آپ کی کلائیاں دراز اور لمبی ہیں کہ دیکھنے والوں پر روب تاری ہو جاتا ہے ہاتھوں سے ہی لگتا ہے کہ بہت شجاہ ہیں بہت بہادر ہیں آج کے لوگوں میں نزاکت ہے آج کے لوگوں میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس میں تھوڑی سی ٹیپ تاپ ہو جس کی چال میں تھوڑا زرانہ پن ہو وہ بڑا محضب ہوتا ہے لیکن آقا آقا کی چال میں مردانگی تھی آقا کے چہرے آقا کی آقا کے جسم میں سجاہت تھی آقا جیسے چلتے تھے تو زمین ہل جایا کرتی تھی آقا کے ہاتھوں کو جب لوگ دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ کسی بہادر انسان کے ہاتھ ہیں آقا کی کلائیاں دراز تھی آقا کی ہتیلیاں بڑی فراغ تھی ان پر گوشت مبارک تھا اور اسی طریقے سے آقا کے فاؤ مبارک اور انگلیوں کی آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بلکل تناسب کے لیاز سے لمبی تھی بلکل برابر برابر جس طرح ان کی تیمیش ہوتی ہے اسی انداز میں بڑے انداز کے اندر ان کو سجا کر بنایا گیا تھا آقا کا سراپہ ایسا سراپہ ہے جس کو کوئی مخطیب کوئی مبلغ کوئی نہیں بیان کر سکتا اور پھر آقا جب چلا کرتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں ازا مشاہ یا دکفہ جب اللہ کے نبی چلتے تھے بڑے نرانی شان کے ساتھ چلا کرتے تھے بڑے بڑے قدم اٹھایا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھایا کرتے تھے زمین پر پاؤں کھسکا کر نہیں چلتے تھے بلکہ پاؤں اٹھا کر چلا کرتے تھے اور ایسے چلتے تھے جیسے کوئی شخص بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو یعنی اپنے قدموں کو سنبھال سنبھال کر اور اپنے قدموں کو ناپ سول کر رکھا کرتے تھے تاکہ دنیا میں کافروں کے اوپر روپ دلے اسلام کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی اللہ کا پیارا زمین پر چر رہا ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے تو آنکھیں مبارک جھکی ہوا کرتی تھی حیاء کی وجہ سے شرم کی وجہ سے آنکھیں دھکی ہوا کرتی تھی صحابہ کرام سرماتے ہیں اللہ کے نبی کی آنکھیں زمین کی طرف ہوا کرتی تھی آسمان کی طرف نہیں ہوا کرتی تھی اور جب چلتے تھے تو عجیب نیرالی شان کے ساتھ چلا کرتے تھے عجیب شان تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرافہ بھی پیارا آپ کا خاندان بھی پیارا آپ جیسا نہ کوئی سچا آیا نہ آپ جیسے پاک دامن خاندان کا کوئی آیا نہ آپ جیسا کوئی آ سکتا ہے آپ کی شان بھی نرالی آپ کی سیرت بھی نرالی آپ کی چال بھی نرالی آپ کا چلنا پھرنا بھی نرالا پھر آؤ ذرا صحابہ کرام کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس تو پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو پوچھو صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں میں شرمہ لگانا بڑا پیارا لگتا تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شرمہ دانی تھی اس میں سے روزانہ رات کو سوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین تین سلائیاں اپنی آنکھ مبارکین میں ڈالا کرتے تھے تین سلائیاں دائیں آنکھ میں تین سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالا کرتے تھے اور سرمایا کرتے تھے لوگوں اسمت نام کا سرما ہے یہ اپنی آنکھوں میں ڈالا کرو اس لیے کہ اس سے بینائی تیز ہوتی ہے اور آنچھیں چمکدار اور روشن ہوتی ہیں اس کو ڈالا کرو اپنی آنکھوں میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ہے اور کرتہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کرتہ مبارک بڑا پسند ہے صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کرتہ مبارکہ ہے وہ کیسا پیارا کرتہ ہے سود کا کرتہ ہے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ کرتہ نہ بہت زیادہ لمبا ہے نہ بلکل گھتا ہوا ہے بلکہ برابر برابر ہے تخنوں تک وہ آتا ہے نیچے اس کی لمبائی تخنوں تک ہے اور آج سینے بھی کوئی اتنی لمبی نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کے پہنچوں تک اس کی تاہ سینے آتی ہیں اور ایک ہی کرتہ ہے اس لیے کہ امہ احساس حجیقہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا بچپن گزارا اپنی جوانی گزاری میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز بھی دو قیادت میں نہیں دیکھی اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی ہوا کرتی تھی کرتہ تھا تو ایک تھا لگجی تھی تو ایک تھی چادر تھی تو ایک تھی موزے تھے تو ایک جوڑی تھی اللہ کے نبی کے پاس کوئی چیزیں دو نہیں تھی اللہ کے نبی دنیا کی دنیا کی ساد و سمان کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے اس لیے حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی اور گوش سے اپنا پیٹ بھر کر کبھی اپنی زندگی میں کھانا کھایا ہو اللہ کے نبی کے دیوانوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورت پڑھ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جانے والو آو آقا کی زندگی تو دیکھو آقا کا فکر تو دیکھو آقا کی تبازو تو دیکھو آقا کے پاس ایک کرتہ ہے اس کرتے کے اندر پیمند لگے ہوئے ہیں وہ سوت کا کرتہ ہے آقا اس کو پسند فرماتے ہیں صحابہ کرام کا عشق تو دیکھو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرتے کے اندر لگے ہوئے کھوٹے بٹن ان کو کھول کر رکھتے ہیں تاکہ سینہ مبارک بسمانوں کے سامنے تنہ ہوا رہے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عدا بڑی پسند آئی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا کہ ساری زندگی اپنا گریبان کھول کر رکھا کرتے تھے اپنے گریبان کا اوپر کا حصہ کھول کر رکھا کرتے تھے اسے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ساری زندگی ایسا ہی رہوں گا اس لیے کہ آقا کی سنت سے بڑا پیار ہے آقا کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوڑی موزوں کی تھی وہ کالے رنگ کے موزے تھے چمڑے کے موزے تھے جو بادشاہ نجاشی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیہ کیے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زیبتن فرمایا کرتے تھے ان کو پہنا کرتے تھے بایا موزہ پہلے پہنتے تھے دایا موزہ پہلے پہنتے تھے بایا موزہ بعد میں پہنا کرتے تھے ایک مرتبہ جنگل میں تشریف فرماتے اپنا موزہ اٹھا کر پہنا دایا موزہ اٹھا کر پہنا اس کو پہن لیا جب بایاں موزہ اٹھا کر پہننے لگے آسمانوں سے ایک قوہ اترا اس قوے نے اس موزے کو اپنی چونٹ میں لیا اور لے کر اڑ گیا تھوڑی دیر بعد آسمان کی بلندیوں پر جا کر اس موزے کو نیچے پھینکا جب نیچے پھینکا تو اس موزے میں ایک ساپ موجود تھا وہ ساپ نیچے گرنے کی وجہ سے مر گیا اور موزے سے باہر آ گیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر تو ساپ تھا اللہ رب العزت نے قوے کو بھیج کر اس سے بچایا قوے کے ذریعے سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جب بھی کوئی چیز اٹھا کر پینا کرو تو اس کو جھار کر پینا کرو صحابہ کرام نے اس سنت کو بھی لیا صحابہ کرام کے گھر ساپ ہوا کرتے تھے ان کے گھر پٹے ہوا کرتے تھے لیکن جو بھی چیز لیتے تھے اس کو جھار کر پینا کرتے تھے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ مسلمانوں آقا نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کو جھار کر پینا کرو اس لئے قیامت تک آقا کی اتباہ کرنے والا شخ جب بھی کوئی چیز اٹھا کر پیناے گا اس کو جھار کر پیناے گا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نالین مبارکین ایک جوڑی جوتوں کی وہ کیسے جوتے چمڑے کے جوتے جن پر بال نہیں ہے سیدھے سیدھے چمڑے کے جوتے بغیر بالوں والے چمڑے کے جوتے اور ایسے جوتے جن میں دو تسمیں لگے ہوئے ہیں ایک تسمہ دائیں سے بائیں اور دوسرا بائیں سے دائیں جا رہا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ دو تسمیں ایسے تھے جو آگے جا کر دو رخی ہو جاتے تھے یعنی پیچھے سے ایک تسمہ تھا آگے جا کر دو بن جایا کرتے تھے تو اس انداز میں بنی ہوئی آقا کی نالین مبارکین تھے جس پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے جس کو نیچے سے بھی سلائی ہوا کہ ہوئی ہوئی تھی اور آج کے بادشاہ ہو آج کے نازو نخرے اٹھانے والوں آج کے دنیا کے تنام میں رہنے والوں ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارکین جب خطوب جایا کرتے تھے جب پھٹ جایا کرتے تھے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دست مبارکین سے خود درست فرمایا کرتے تھے خود اس کو سیاہ کرتے تھے یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہے ایک منقص چادر یمنی چادر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لنگی مبارک تھی جس لنگی کے سائد چھے بالشت اس کی لمبائی تھی اور تین بالشت اور ایک چپہ اس کی ٹوڑائی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لنگی مبارک تھی اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمانوں درہ گھوڑ سے سنو آج اصلیہ سے نفرت کرنے والو آج اللہ کے نبی کی شان سے دور رہنے والو سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلواریں تھی بہت پیاری تلواریں تھی اور ان تلواروں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا مبارک بڑے مبارک اور بڑے بڑا ہی اللہ رضا اللہ کے نبی کو ان سے پیار تھا آقا کو بہت پسند تھی ان تلواروں میں سے ایک تلوار ماشور نام کی تھی جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد محترم سے ویراست میں ملی تھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تلوار بڑی پسند تھی اس کے علاوہ آقا کے پاس جو تلواریں تھی ان کے مختلف نام ہیں کوئی بتار تھی کوئی قضیب تھی کوئی قلعی تھی کوئی ذلفقار تھی آقا کو یہ تلواریں بڑی پسند تھی اور آقا کو یہ تلواریں بڑی معروف تھی آقا ان تلواروں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے آقا ان تلواروں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے آقا فرماتے تھے لوگوں جو شخص بھی قیامت تک تلوار لے کر نماز پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو ستر نمازوں کا عجر ادا فرمائیں گے اس لیے کہ لوگوں جان لو اللہ رب العزت نے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے رکھ دی ہے اللہ کے نبی کو تلواروں سے بڑا پیار تھا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقا کی تلوار مبارک کے قبضہ کے اوپر چاندی لگا ہوا کرتی تھی اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنی تلوار لے کر داخل ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پر سونا اور چاندی لگا ہوا تھا اس شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلواریں تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھے زیریں تھی زیرہ جس کو فینے پر سجایا جاتا ہے جنگ میں وہ چھے زیریں تھی ان زیروں میں سے سب سے بڑی زیرہ ذات الفضول تھی جس کا قصہ وہ ختم ہو گیا ورنہ آپ کو سناتا جس کا قصہ آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اس کو رحم رکھا تھا اور جب میدانِ عہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک پر دو زیریں ڈالی ہوئی تھی دو زیریں پہنی ہوئی تھی صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان پر رس کر رہے تھے جبرائیلِ امین بھی رس کر رہے تھے اور صرف زیرے ہی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت مبارک اور بہت پیاری خود تھی جنگی ٹوپی تھی صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لئے مکت المکرمہ میں داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تلوار تھی اور آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر خود رکھی ہوئی تھی جنگی ٹوپی رکھی ہوئی تھی کسی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ ابن خدل جو مرتب تھا وہ بیت اللہ کے قابت اللہ کے پردے کے ساتھ شفتہ ہوا ہے معافی مانگ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لئے کوئی معافی نہیں ہے جا کر اس کو قتل کر دو ایمان والو اللہ کے نبی کی شام دیکھو اللہ کے نبی کی تلوار دیکھو اللہ کے نبی کے سر پر رکھی ہوئی خود دیکھو اور اللہ کے نبی کے موہ سے نکلنے والے کلمات سنو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو جا کر اس کو قتل کر لو قیامت تک کے مادرن لوگو قیامت تک کے پڑے لکھے لوگو دنیا کے اندر دعشت گردی کے نام پر پورے دنیا کی آمن کو تیس نیس کرنے والے بدماشو سن لو آقا تلوار دے کر گئے تھے آقا زیرہ دے کر گئے تھے آقا سرمہ دانی دے کر گئے تھے آقا سورتہ دے کر گئے تھے آقا لنگی دے کر گئے تھے آقا خود دے کر گئے تھے تم ایمان والوں کے ہاتھوں سے کچھ نہیں جھیم سکتے ایمان والوں کے ہاتھوں میں سب کچھ رہے گا آو ذرا دیکھو تو تہی آقا کوئی سامامے سے بڑی محبت ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مستمرہ ہے یعنی آقا نے ہمیشہ اپنے سر مبارک پر پگڑی سجا کر رکھی صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی دو پگڑیاں تھی ایک بہت لمبی پگڑی تھی جس کا جس کے اطول اور عرض بارہ زیرے تھا یعنی بارہ ہاتھ کے برابر تھی ایک چھوٹی پگڑی تھی جو ساتھ چھے زیرہ کی تھی یا ساتھ زیرہ کی تھی آقا اس کو پہنا کرتے تھے اور فتح مکہ کے دن جس دن آقا مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اس دن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر آمامہ سجا ہوا تھا اور آقا لوگوں سے پرمایا کرتے تھے لوگوں اپنے سر پر آمامہ باندھا کرو پگڑی باندھا کرو اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی شان ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے اس لیے اپنے سروں پر پگڑی سجا کر رکھا کرو یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی اللہ رب العزت ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ساتھ ایک ایک عدا کے ساتھ ایک ایک عادت کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر زندہ رہنے اور انہی پر مرنے کی توفیق ادا فرمائے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں دنیا کا کوئی شخص جن کی شان بیان نہیں کر سکتا ہر شخص ان کی شان بیان کرتے کرتے آخر تھکھار کر یہی کچھ کہتا ہے کہ لا یمکن استناؤ کما کانا حقہ ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کتاب فطرت کے سر و رکھوے جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش حسنی اُبھر نہ سکتی وجود لوہ قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائن جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہِ ازل سے تیرا خطاب خیر اُمم نہ ہوتا سر سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روحِ محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے بانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی آمد بھی محمود بھی حسنِ مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا اس کی حکمت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں سجایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بنایا گیا اس کیسے لئے حشر کا در ہو قاسم مجھے میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت سجائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا و آخر دعوان آر الحمدللہ رب العالمين